اسلام علیکم میووٹیو فرنڈز ویلکم بیک میووٹیو چینل فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک تھاک ہوں گے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری بہت عرصے کے بعد ویڈیو آئی ہے تو فرنس اس سے پہلے جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں بہت ساری وہ میں نے اسلامی ٹاپک پہ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی میری پہلی ویڈیوز جو تھی وہ تھی بوتیک پہ اور ڈیزائننگ وغیرہ ہو گئی تو یہ جو ٹاپک تھا وہ ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی تو مجھے وہ ٹاپک اتنا پسند آیا میں نے سوچا کہ اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کروں اور وہ ٹاپک تھا تہارت کا اس میں ہر طرح کے مسائل تھے تہارت سے ریلیوٹڈ اور وہ ٹاپک ایسا تھا کہ ہم لوگ عموماً جو بچیاں ہوتی ہیں خواتین وہ اس ٹاپک پہ کسی سے کچھ مسائل وغیرہ پوچھ نہیں سکتی اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں اس طرح کے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ ہم کسی سے پوٹھیں اور وہ ٹاپک تھا تیموم کا تھا اوصل کا تھا جنابت کا تھا تو اگر آپ لوگ انہیں میری ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ لوگ میرے چینل پہ جائیں اور ان ویڈیوز کو پوچھ کریں تو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئیں گی اور نہ ہی ہمارے کالیٹیز اور یونیویسٹیز ویڈیوز میں اس طرح کے ٹاپک پہ کوئی بات کی جاتی ہے نہ ہی ہمارے کورس میں کوئی اس طرح کا ہوتا ہے ہونا چاہیے ہم مسلمان معاشرہ ہے ہمارا تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں اس طرح کے جو ٹاپک پہ ہمارے سکول کالیٹیز میں بچوں کو انفرمیشن دینی چاہیے کہ وہ کسی سے پوچھ نہ سکیں دنیاوی تعلیم تو بہت ٹاپک پہ ہوتی ہے لیکن اس طرح کے ٹاپک پہ کوئی سبجیکٹس نہیں ہیں تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کو بتاؤں اور جیسا کہ آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے یہ چائل ہوت میموریز ہیں اور یہ یقیناً آپ لوگوں کو یہ بھی بہت زیادہ پسند آئے گی یہ مجھے اتنی زیادہ اسی ساری ویڈیو پسند آئی کہ میں نے سوچا اپنی دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں اور آپ لوگوں کو بھی یقیناً اپنے بچپن کی یادیں ان پر ویڈیوز کو دیکھ کے یاد آئیں گی اور یہ ساری جو ویڈیو ہے یہ چائل ہوت میموریز ہیں تو یہ دیکھیں فرنس یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس طرح یہ لکڑی کی ہوتی تھی اس کو ان کے ساتھ لکھتے تھے بچپن میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یہ دیکھیں یہ پورا بلیج کا ہے سین سین میں سونا اور کچھے گھر تو آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ جو ہے ویڈیو پسند آئے گی آپ لوگوں اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور کومنٹ بھی کیجئے گا کومنٹ کرنے سے لائک کرنے سے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ کیا ہماری ویڈیوز کو کتنا پسند کر رہے ہیں فرنس یہ دیکھیں اس پکچر میں بچے جو ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور یہ آج کی دور میں تو اس طرح کو کوئی سین نہیں ہے ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور یہ دیکھیں کہ آج اپردس سین تھا کہ بچے آرام سے بیٹھے لیٹ کے ڈراما دنوں کو کچھ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پرانے زمانے کے پیسے ہیں سکھی ہوتے تھے اس طرح کے دس پیسہ ہے اور دوسرا شاید اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اس طرح کا یہ ٹیپ ہوتی تھی اب تو کوئی اس طرح کا سین نہیں رہا یہ ساری ہی بہت زیادہ جو ہیں ویڈیو بہت ہی اچھی ہے یہ اب تو یہ رواج نہیں ہے کہ ایک روم میں بیٹھنا اس میں کھیلنا کھانا سب کچھ کرنا یہ ساری مجھے اتنے زیادہ پسند آئی اور اپنا بچپن یاد آیا تو میں نے کہا کہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو اپنی کون سی اس میں سے یاد تازہ ہوئی آپ لوگوں کی بچپن کی اور اس میں بہت ساری گیمز بھی ہیں اور بہت سارے سین ہیں تو آپ لوگ بتائیے گا مجھے کومنٹ کر کے تو میں پھر ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ بھی بچپن میں کیا کرتے تھے کون سی گیمز کھیلتے تھے یہ دیکھیں یہ فیملی گروپ فوٹو ہے مطلب بچوں کی اور یہ دیکھیں پہلے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا جس طرح کا کوئی حلیہ ہے وہ اسی حلیہ میں آ کے گروپ فوٹو بناتا تھا ننگے پاؤں ہیں کپڑے اچھے پہنے ہوئے کہ نہیں لیکن آج کل کی مائیں اور بچے تو بہت زیادہ اس بات پر کرتے ہیں کہ ہمارا کیسا ہو لیا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کیا زبردہ فوٹو تھی پرانے زمانے کی اور پرانے زمانے کی بہت ساری چیزیں اس میں دکھائی گئی ہیں یہ عورتیں ہیں گھر کی صفائی کر رہی ہیں مطلب اپنے گھر کو پینٹ کر رہی ہیں پرانے زمانے کا پینٹ ہے یہ اور یہ نیوز کاسٹر ہیں شاہد ان کا نام اشرت ساکب تھا ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں کتنا اچھی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے سار پر دوپٹا ہے اور آپ لوگوں کو بھی یاد آیا ہوگا اور یہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان کی مائیں جو ہیں سبزی بنا رہی ہیں یہ کنم ساگ ہی بنا رہی ہوں گی اور بچے کھیل رہے ہیں یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا کتنا اچھا یہ گاؤں کا سارا سین ہے اور یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں دیوار پر یہ سایا بنا کہ یہ چیزیں بنانا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بچپن میں بنایا ہوگا مجھے تو اپنے بچپن کے اس میں سے بہت ساری چیزیں یاد آئیں اور یاد تازہ ہوگی بچپن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی بہت مزے کا ہے اور وہ بھولنے والی چیز نہیں ہوتی بچپن میں وہ سب بہت انجوائے کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی کونسی اس میں سے یاد آئی بچپن کی میموری کہ آپ لوگوں نے کیا کھیلا کیا اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ بچپن دیکھا ہوا یہ دیکھیں یہ سٹوری بک ہیں اور میں بہت زیادہ سٹوری بکس پڑھتی ہوتی تھی اتنی کہ میرے پاس بہت زیادہ ہوتی تھی جب ڈائیجسٹ اور نوولز کا دور بھی آ گیا تو اس طرح کی جنو والی اور اس طرح کی بہت زیادہ میں اس کو پڑھتی ہوتی تھی بہت زیادہ کولیکشن تھی میرے پاس بڑے ہونے تک اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پر ایک ڈراما لگتا ہوتا تھا اینک والا جن وہ بھی ہم لوگ بہت شاک سے دیکھتے ہوتے تھے اس کو اور ٹائم دیکھنا آتا نہیں ہوتا تھا بار بار گھر والوں سے پوچھنا جی کتنا ٹائم ہو گیا کتنا ٹائم ہو گیا اور اتنے ٹائم پہ سب بچوں نے اکٹھے ہو جانا اور اس ڈرامے کی انتظار میں اور آج کچھ دن پہلے میں نے اس ڈرامے کا مجھے یاد آیا اور میں نے اس کو دیکھا اپنے موبائل پہ ہی لیکن وہ مزا نہیں آیا مجھے ایسے لگا تھا یہ سارا ڈراما یہ کیا ہے یہ جھوٹ ہے ہم کیسے اس کو بچپن میں اتنے شاک سے دیکھتے ہوتے تھے لیکن بچپن جو بچپن ہوتا ہے اس میں اس طرح کی باتوں کا نہیں ہوتا پتہ بہت مزا آتا ہوتا تھا اس ڈرامے کو دیکھ کے اور یہ اردو کی پہلی کتاب ہے یقیناً آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھی ہوگی مجھے تو ایسے نہیں یاد یہ اپنی پہلی جماعت کی کتاب یہ ایڈ ہوتی تھی پی ٹی وی پہ آتی ہوتی تھی دن ٹانک کی مجھے اس سے ساری ویڈیو اتنی اچھی لگی میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگوں کی بھی میموری جو چارل ہوت کی تھی اس کو کوئی تازہ کروں کہ آپ لوگ کو کون کونسی باتیں یاد آتی ہیں یہ بچے کھیل رہے ہیں اور یہ جو بستر ہیں پڑے ہوئے اور اس کے اوپر بچے ٹڑے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں اور یہ بھی گاؤں کا ہی کوئی سین ہے کہ بچی اٹھائی ہوئی ہے اور جو اسلامی ٹاپک پہ کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہتا ہے تو میرے چینل کو ویزٹ کریں اور جو نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو میرے پہلے سبسکرائبرز ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں لائک اور کومنٹ کرتے ہیں یہ جو گاؤں میں کوئی آیا ہوگا سی لڑڑا اسکریم والا اور یہ مکعی کی روٹیاں کچھا چولا اور اس پہ لکڑی والا جو ہوتا تھا اس پہ مکعی کی روٹیاں جی بنائی ہیں بہت ہی زبر سین ہے اس پہ چار روٹیاں ماشاءاللہ بن رہی ہیں ہمارے تو ایک ہی ابھی بنتی ہے سلنڈر پہ گیس پہ اور مجھے بہت زیادہ میں بہت بار یہی کہی جا رہی ہوں کہ میں مجبور ہو گئی اس ویڈیو کو شیئر کرنے پہ کہ کیا زبردست گاؤں کا سارا سین ہے یہ دیکھیں یہ کیم آپ لوگوں نے بھی کھیلی ہوگی یہ میں نے بھی کھیلی ہوئی ہے یہ اس پہ نام رکھتے ہوتے تھے سارے بچے اپنا اپنا ان میں سے چوز کر کے تو کبوتر اور ڈولی تو یہ بھی بہت زبردست گیم تھی نوٹ بک پہ ڈارٹس لگا لینے اور ٹو یا تھری میمبرز نے اپنا کلر پین سریز مطلب چینج کر لینے اور ان کو ملانا اور کروس اور ٹک لگانا تو یہ بھی کوئی گاؤں کا سین ہے یہ بتا نہیں شاید گوڈ بن رہا ہوگا یا کوئی اس طرح کا ہے بتا نہیں اب کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اور یہ دیکھیں یہ جو ایک یہ جگہ بزرگ جو ہوتے تھے سلٹ کر لیتے ہوتے تھے جی ہم وہاں کٹھے ہوں گے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے انجوائے کرتے تھے اور یہ یہ دیکھیں یہ بچہ یہ جو پہلے ہوتا تھا جو بچے سبق نہیں پڑتے ہوتے تھے ٹیچرز ان کو ایسے کان پکڑا کے اور ان کو سبق یاد کرواتے تھے آج کے دور میں ایسے ہو سکتا ہے بلکل بھی نہیں نہ کوئی بچہ مانے گا ایسے پکڑنے پہ اور نہ کوئی ٹیچر پکڑائے یقینا آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گے یہ ساری ویڈیو تو آپ لوگوں کو لائک کرنا ہے اور کومنٹ بھی کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگے گی یہ میری ویڈیو یہ ساگ مگئی کی روٹی اور ساتھ اچار مولیاں شاید کٹی ہوئی ہے تو یہ بھی اچھا سین ہے یہ جو بابا جی ہیں یہ دور بیج رہے ہیں یہ بہنسیں ہیں پیچھے اور یہ بھی گاؤں کا ہی پورا سین ہے آپ لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہوگا لینے جاتے ہوں گے دودھ اور یہ تو تھوڑی سی آج کل کی گیم ہے لیکن یہ بچے آج کل بچے لیتے نہیں ہیں اس میں لائٹ نہیں ہوتی نا یہ بچے لیتے نہیں ہیں اس گیم کو کھیلتے نہیں ہیں اس کے ساتھ بہت موبائل میں گھسے رہتے ہیں اور یہ کینڈیز ہیں یہ یقینا آپ لوگوں میں سے کسی نے کھائی ہوگی اور یہ مجھے تو نہیں اس کا ایسے ٹیسٹ یاد یہ بلیک اور پیچ کلر میں ہے اور یہ بہت ہی یہ دیکھیں یہ ہاتھ والی جو چکی ہوتی تھی اس سے آٹا بناتے تھے دانے جو ہیں دانے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو گھوماتے تھے اور اس کا آٹا بنتا تھا اور ہمارے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہاتھ کی چکی سے وہ لوگ آٹا بناتے تھے اور یہ دیکھیں یہ فرسٹ پہ آپ لوگیں دیکھا ہوگا ایک لکڑی کی ہوتی تھی اور یہ انک بلیک انک کے ساتھ اس کے ساتھ تختی لکھتے ہوتے تھے اس کو تختی کہتے تھے تو بہت ہی زبردست یہ ساری ویڈیو ہے اور گاؤں کا پورا سین ہے اور چاہل بچوں کی مطلب آپ لوگوں کو بھی بہت یاد آیا ہوگا آپ کا اپنا بچپن تو آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے یہ دیکھیں یہ ٹی وی ہوتا تھا ٹیلی ویژن بلیک انڈ وائٹ تو فرنڈز ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں جائے